شرگ اور نرک پرچین کتھا ہے کہ ادشتھر کی جمبرتو ہوئی یمراز کی دربار میں ادشتھر پہنچے یمراز نے یمدوتوں سے یاگیا دیا چین کا کرموں کا کھاتا کھولیے اور دیکھئے ان کے بھاگی میں نرک ہے کی شرگ ہے ان کی کرموں کی پھائل کھولی گئی تو یمدوتوں نے بتایا کہ ایک دن کے لئے نرک ہے اور باقی شرگ ہے تو یمراز نے ادشتھر سے پوچھا کہ پہلے نرک بھوگو گے کہ پہلے شرگ جاؤ ادشتھر نے سوچا ایک دن کا نرک ہے باقی ہمیشہ کیلئے شرگ ہے تو پہلے نرک بھوگ لیتا ایک دن دکھ بھوگ لیتا تو نرک میں گئے وہاں جب گئے تو دیکھا کہ نرک میں بہت بھیڑ ہے ان کے سب پورکی بھی نرک میں تو ان کو شندے ہوگا کہ دھرتی پر جس کی مرتو ہوتی ہے تو اس کے نام کے آگے سرگی لکھا جاتا ہے یہ تو سب نرک میں اکٹھے بھی ہیں کوئی سبید کیا ماملہ سرگی لکھنے والے تو اپنے گھر کے لوگ ہیں وہ تو پھری میں لکھی دیں گے سرگی لیکن کسی کے لکھنے سے کوئی سرگی نہیں ہوتا ہے سرگ پانا کوئی چھوٹی بات نہیں ایس تک کسی نے اپنے کسی پوربج کے لیے نرکی لکھائی گئے سب سرگ میں پہنچ گئے ہیں اور یہ وہی لوگ سرگ میں پہنچے ہیں جو لوگ جب گھر میں تھے تو گھر میں نرک بناتے تھے آفیس میں پہنچے تو وہاں نرک بنا دیا کورٹ میں گئے تو وہاں نرک بنا دیا بجنس میں پہنچے وہاں نرک بنا دیا راجنیتی میں گئے تو بیدھان سبح لوگ سبح میں نرک بنا دیا یہ نرک بنانے والے کلاکار لوگ یہ سب سرگ میں پہنچے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ انہوں نے سرگ کو بھی نرک جرور بنا دیا کیونکہ اتنے اچھے گھر میں رہتے تھے اس میں کچھ کچھ مچا کے رکھتے تھے وہاں بھی نرک تھا اب یہ سرگ میں جا کر کیا کریں گے وہی اپدر تو کریں گے سبح تو وہی رہے گا ایدشتر نے یہ امراض سے کہا کہ میرا پنج سب نرک باشیوں کو دے دو وہ مجھے ہمیسہ کیلئے نرک میں ڈال دا میں ان کے دکھ کو نہیں دیکھ سکتا ہوں دکھ کو نہیں سہ سکتا ہوں میں ان کے حصے کا بھی نرک بھوگوں گا لیکن ان کو سرگ میں پہنچا دو میرے پنج کے پروہاں سے ان کو سرگ کا سکھ ملنا چاہیے یہ امراض نے کہا ایو مستو ایسا ہی ہوگا نرک سے سب نکال کر سرگ میں پہنچا دیے گئے ایدشتر کو نرک میں رکھ دیا گیا کیا اتنی بڑی ادارتہ کسی کے پاس ہو سکتی ہے بہت مشکل ہے ایدشتر کا دیکھئے نیچہ ایدشتر نے اپنے شندر شبھاؤ سے کومل بانی سے پبیتر چریتر سے مردو بیوہار سے ایک مہینے میں اس نرک کو سرگ میں بڑھ دیا ایدشتر کے من میں ایک دن اچھا ہوئی کہ جو نرک سے سرگ میں گئے ہیں ان لوگوں کو دیکھوں شاہد ہوئے سکھی ہوں گے تو مجھے دھنیواد دیں گے کیونکہ میری بدولت ہی سرگ میں پہنچے ہیں ایدشتر ملنے کیلئے گئے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا کہ وہ جو سب نرک سے سرگ میں آئے تھے انہوں نے کروڑ کر کر کے اہنکار کر کر کے لوب لالچ کر کر کے اور باسنا میں جل جل کر کے وہ سرگ کو بھی ایک مہینے میں نرک بنا دیا اور وہاں پھر وہ چلا رہے ہیں رو رہے ہیں دکھی ہو رہے ہیں تو ایدشتر نے یمراج سے کہا کہ میں نرک میں رہتا ہوں وہ بھی سرگ بن جاتا ہے اور یہ سب سرگ میں رہتے ہیں سرگ بھی نرک بن جاتا ہے یہ معاملہ کیا ہے تو یمراج نے ہش کر کے کہا کہ بھگوان نہ سرگ بناتا ہے نرک بناتا ہے آدمی اپنے شت کرموں سے سندر سبھاؤ سے پبیتر چریتر سے سرگ بناتا ہے اور جب آدمی کا چریترک ہو جاتا ہے آدمی کی بانی کرکس ہو جاتی ہے اس کا سبھاؤ بھی گڑ جاتا ہے اور دوس کرم اس کے دوارہ ہونے لگتے ہیں درگن درچار میں اس کا جیون بیتیت ہونے لگتا ہے تب اس آدمی کے دوارہ نرک تیار ہو جاتا ہے اس لئے آدمی سدنتر ہے چاہے سرگ بنا کر کے جیو چاہے نرک بنا کر جیو یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کھیل ہے اب مجھے امید ہے کل سے تم سب لوگ اپنا اپنا گھر سرگ بناتے ہیں گھر سرگ کیسے بنے گا یہ چار چیزیں یہ دیں آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ کا گھر سرگ بن جائے گا نمبر ایک سب سے پہلی بات آپ دان پر شمد دانی بنی دینا سیکھو دوتھ رکھو دینے کا بہاو پیدا کرو ندیاں شمدر کو پانی دیتی ہیں تو ندیوں کا پانی میٹھا رہتا ہے لیکن شمدر لیتا تو ہے دیتا نہیں ہے اس لئے اس کا پانی کھاری ہو جاتا ہے دینے والے لوگوں کی جندگی ہی شرگ جیسی میٹھی بنتی ہے اکیون لیتے ہی رہو تو کھاری ہو جاؤ گا نرکھو دینا بھی سیکھو اور دان بھی کرنا ہے تو کیا دان کرنا ہے سمیدان بھی کرنا ایسے تو سبھی لوگ بجی ہیں کوئی کھالی نہیں لیکن سمیدان اچھے کاریوں کیلئے سمیدان کیجئے گجرات ادھیک سمرد دسالی کیوں ہے کیونکہ گجرات کے لوگ ستسنگ اور دھارمک کرکرموں میں سمیدان کرتے ہیں اور جب ستسنگ اور دھارمک کرکرموں میں سمیدان لوگ کرتے ہیں تو وہاں ستسنگ شرمن کرنے سے دھارمک کرکرموں میں شامل ہونے سے سدبدھی ملتی ہے جب ستبدھی ملتی ہے تو ستبدھی سے سنسکار شد ہوتے ہیں اور سنسکار شد ہونے سے شدکرم ہوتے ہیں اور شدکرم جب ہوتے ہیں تب وہاں شرگ بن جاتا ہے اس لئے دھارمک کرکرم دھارمک کرکرم کرانا بھی چاہیے اور کوئی کر رہا ہے تو اس میں شامل ہونا چاہیے اور دھارمک کرکرموں میں کوئی صحیعیوگ مانگ رہا تو دینا بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے میں سہیوک کروں گا آپ کو کوئی بات نہیں اور کبھی ایسی چھمتا ہو کہ اکیلی ہی کروں تو پھر پورا ہیمالائی پہاڑ اکیلی ہی اٹھا لینا چاہے سب سے کہہ دو ساریرک سیوہ دیجئے بدھک سیوہ دیجئے آرثک سیوہ ہم اکیلے کر لے گا کیونکہ تین تیک تین بھجیتا کسس سوئی دھنم عیسی واشی اپنے شد کا رشی کہتا ہے تیاغ پوروک اس دھن کا بھوک کروں یہ دھن کس کا ہے ارثات کسی کا نہیں ہے مرنے کے بعد سب یہی رہ جاتا ہے اس لئے جیتے جی اس دھن کو اس دھن کو اس من کو اس بدھی کو ستکاریوں میں بھی لگائیے اور پروکار میں بھی لگائیے اس کا پنہ ہی تمہاری جیو آتما کے ساتھ جائے گا اور وہی پنہ ہی تمہیں شدگتی دلائے گا وہی پنہ ہی تمہیں شرگ جیسی جندگی جینے کا آگے سو بھگ پرابطہ